جو جی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں کرن جی ایک اور جشتی کا موقع یہاں پر دیا ہے بجرنگ پوریا نے کار سپدک بھارت کی جھولی میں ہاں بلکل دیکھئے بجرنگ تو بلکل گول میڈل کے دعوے داری تھا پھر بھی تھوڑا سا سمی فائنل میں چکے لیکن ان کا جو میڈل لانا یہ بہت بڑی بات ہے اور بھارت کے لیے یہ چھٹا میڈل ہے اور آج آج تک بھارت کا اتحاد کا ہائیت میڈل میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ابھی نیرہ چھوپرا سبھی امید ہیں تو میں مانتا ہوں کہ بجرنگ پوریا بہت ہی پروفیشنل ریسلر ہے ان سے امیدیں بہت تھی تو آج انہوں نے کر کے دکھایا اور جو سمی فائنل میں تھوڑا سا چک گیا تھا لیکن اس نے برونز میڈل میں اپنا دم دکھا دیا اور یہ بھارت کا پھر نام روشن کیا ہم لوگ بہت خوش ہے میں بجرنگ پوریا کو امید اندن کرتا ہوں بدائے دیتا ہوں کرنجی ہمارے پہلوان تو اچھا پردرشن ہمیشہ سے کرتے ہی آئے ہیں لیکن اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ اوورال سبھی کھلاڑیوں نے بہت بہترین پردرشن کیا ہے تو یہ کھیل کی نظریے سے ایک نیا بھارت نکل کے سامنے آ رہا ہے نیا بھارت بلکل نیا دور شروع ہو گیا ہے بھارت میں کھیل کا کل پردانمنٹری جی نے کھیل رتن کا آوارڈ بھی ہوکی پلیئر ہمارے جو جس کو جادوگر منا جاتا ہے دیان چان کا نام میں کر دیا ہے اور بھارت میں کھیل کا نیا دور شروع ہو گیا ہے آگے کیا امید ہیں آپ کو ٹوکیو اولمپک سے بھارت کے لحاظ سے اس ٹوکیو اولمپک کو اس چیز کے لئے یاد رکھا جائے گا کہ ٹوکیو اولمپک کے بعد ہمارا ہوکی زیویت ہوا ہے پھر سے ہمارا ایتلیٹکس میں لوگوں انٹریسٹ بڑی ہیں موکسنگ میں پیراکی میں گولف میں آدیتی نے پہلے بار فائنل ایک قدم سے چھوک گئے اس طریقے سے ہر ایک چھتر میں جتے بھی کھیل ہے چاہے ریسلنگ ہو چاہے وہ آپ کا یہ پیراکی ہو چاہے وہ ایکویسٹرین ہو نئے نئے کھیل جس میں ہم لوگ کولیفائی نہیں ہوتے تھے اس میں بھی اس بار لوگوں کا انٹریسٹ جگ گیا کیونکہ ہمارے کھیلاروں نے اچھا پردیشن کیا ہے کنن جی کئی لوگ یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ زیادہ تر جو میڈل جیتے ہیں اولمپک میں وہ کھلاڑی ہیں جو گرامیڈ اس طرح سے آتے ہیں جو گاؤں سے نکل کے سامنے آتے ہیں وہاں پرتیبہ چھپی نہ رہے وہ باہر نکل کے سامنے آئے اس کے لئے آپ کے اگلے کیا قدم ہوں گے اس لئے ہم لوگ نے ٹیلنٹ سکاوٹنگ کا جو کمیٹی بنایا میں نے اپنے سامنے میں پانچ کمیٹی گھٹن کیا کیونکہ بھارت بہت بڑا دیش ہے گاؤں گاؤں تو جا کر کے ہمارا ہیرا کو ترشنا ہے تو اس کے لئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کم عمر میں ٹیلنٹ سکاوٹنگ کرنا پھر اس کو آئیڈنیفائی کرنے کے بعد میں سپورٹس اکیڈیمی میں لانا یہ بہت ٹیکنیکل پروسیس ہے ساتھ ساتھ میں انجوری منیجمنٹ کے لئے سپورٹس سائنس کے لئے پروفیشنل ٹریننگ کوچنگ کے لئے یہ بہت بڑا جو بیوستہ میں بدلاز جو کیا ہے پیچھلے دو تھی پانچ سی سالوں میں اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارا پرفرمنس اچھا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فیوچر بہت برائٹ ہے ابھی انڈیا سپورٹس کا فیوچر برائٹ ہے اسی لئے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گا کرنجی کیونکہ بہت ضروری ہے یہ چائنہ یو ایس جاپان 38, 44, 24 ایسے گولڈ لے کر سامنے آتے ہیں بھارت کو اس کیٹیگری تک پہنچانے کے لئے کتنا وقت اور لگے گا ہم نے تارگیٹ دیا ہے پیریس اولیمپک تک ہم فیشہ کا ٹاپ ٹین پہنچنے کا لقش ہے ہم پہنچیں گے پیریس اولیمپک پہنچتے پہنچتے بھارت ٹاپ ٹین دیشوں میں سمار ہو جائے گا بھارت کے کھلاڑیوں کو کو کوئی سندیش آپ کی طرف سے کھلاڑیوں کو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں آپ بھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کھلئے دم لگا کے دل لگا کے کھلئے باقی آپ کا دکھ سکھ سارا جمعہ داری سرکار اور دیش کا ہے ہم لوگ سنبھالیں گے دم لگا کے حیشہ اور پوری طاقت کے ساتھ یہاں پر کھل لیا ہوں پوری ذمہ داری یہاں پر سرکار لے رہی ہے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس باتشیت کے لیے تو یہاں پر کرن ریلیجی